ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کا کیس سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری آسم خان نیب میں پیش ہو گئے نیب حقام نے الکادر ٹویس کیس کے حوالے سے پوچھ کچھ کی آسم خان نے نیب راول پنڈی بیرو کو کیس سے متعلق حقاہک بتائے آسم خان اپنی پور اصرار گمشدگی کے بعد گزشتہ روز اچانک منظریاں پر آئے اور سائفر کے حوالے سے اپنا اعتراف بیان عدالت میں ریکار کر آیا اعتراف بیان میں آسم خان کا کہنا تھا کہ جوئیمنٹ پی ٹی آئی نے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا انہوں نے سائفر ڈراما صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا فوجی عدالتوں میں سیویلنس کے ٹرائل کا کیس حکومت کی سپریم کورٹ میں چھے یقین دہانیاں ملزموں کو سزائے موت ہوگی نہ عمر قید کسی ملزم کا تحاد فوجی عدالت میں ٹرائل شروع نہیں ہوا حکومت نے ملزمان کو اپیل کا حق دینے سے متعلق ایک ماہ کی محلت مانگ لی سپریم کورٹ نے اٹرنی جنور کے استعدام منصور کر لی حکومتی درخواست منظور جسٹس پائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو خارج چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے تیریلی حکم جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا پاکستان کے فقہ قانون میں کیوریٹیو ریویو کی کوئی گنجائش نہیں جسٹس پائز عیسیٰ کو بطور جرس سپریم کورٹ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی نے ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کے اکثرتی فیصلے میں صداحرتی ریفرنس خارج کر دیا گیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملہ تحقیقات کے لیے ایف بی آر کو بھیجا تھا جسٹس پائز عیسیٰ نے ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے کے لیے نظر سانی اپیل دائر کی تھی پی ٹی آئی حکومت نے ریفرنس خارج ہونے کے بعد کیوریٹیو ریویو دائر کیا تھا موجودہ حکومت نے کیوریٹیو ریویو واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے ریجوع کیا تھا سپریم کورٹ نے کیوریٹیو واپس لینے کی درخواست پر کئی ماہ بعد اب فیصلہ جاری کیا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے ہرتال مؤخر کر دی پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے چرین من عبدالصمی خان کہتے ہیں محرم الحرام میں عوام کی مشکلات کو بڑھانا نہیں چاہتے 48 گھنٹے کے لیے ہرتال مؤخر کر رہے ہیں وزیر مملکت نے مارجن بڑھانے کا وعدہ کیا ہے مصدق ملک نے کہا حقائق اور ثبوت پر مبنی فیصلہ کریں گے خواہش ایسی پولیسی مرتب کرے جو سب کے مفاد میں ہو پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن مارجن 5% بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہے اُدھر چیئرمن لپ جی انڈسٹریز اسوسییشن ارپان خوکر نے 5 اور 6 اگز کو ملک بھر میں مکمل شٹڈ ڈاؤن کا اعلان کر دیا اور کراچی پھر پانی پانی تھوڑی سی بارش نے شہر کا حولیا ہی بگاڑ دیا شہر میں اربن سارڈنگ کی صورتحال پیدا نالے اُبل پڑے ناغن چورنگی کے اطراف میں برساتی نالہ آور فلو کر گیا پانی چمہ ہونے سے ٹرافک کی روانی بری تہاں متاثر ہوئی گھوڑرا سے نالہ سٹوپ جانے والے شہراب بھی نالے کے پانی سے بھڑ گئی مسافر بس پانی میں پھس گئی موٹر سائکلے بند شہر ہی اپنی گاڑی گندے پانی سے لے کر جانے پر مجبور شہر ماند چودہ ایک این نالہ آور فلو نالے کے ساتھ دیوار گر گئی صرف چالیس ملی میٹر بارش نے زلہ وسطی کا منظر تبدیل کر کے رکھ دیا مہت میں موسمیات نے باز جلاکوں میں تو پانی بارش کی پیش کو ہی کر دی